بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دوں یا کناستائی میں واقعی آج بڑا خوش ہوں کیونکہ بڑی تین مہینے محنت اور کوشش کے بعد یہ کانسپٹ کلیر ہوا اور ڈاکٹر رینیس جو چیرمین ہے میں ان کا خاص طور پر شکر گزار بھی ہوں اور کوئی خراجت تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک پورا روڈ میپ اب سامنے رکھا ہے کہ اب یہ جو رحمت اللہ عالمین آثورٹی ہے یہ اس کے کون کون سے سٹیپس ہوں گے امیجر ٹرم شورٹ ٹرم میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم میں سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں ضرورت پڑی اس کی سب سے پہلے مجھے یہ احساس ہوا کہ جو ہمارے یوت ہیں ہمارے جو بچے ہیں ان کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں ہیں کہ یہ ملک بنا کیوں تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیغام کیا تھا کیوں ان کو فالو کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا قرآن میں مجھے آجتا ہے یہ بھی نہیں لوگوں کو پتا کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اللہ سے مانگتے کیا ہیں اور میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو یہ ہی نہیں پتا ہے جب وہ کہتے ہیں ایک ہی چیز نماز پہ مانگتے ہیں نا کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نیمتیں بکشی ان کے نہیں جو غلط راستے پہ چلے گئے تو جن کو اللہ نے نیمتیں بکشی سب سے زیادہ وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے باقی بھی پیغمبر تھے تو اصل میں تو ہم سارا وقت نماز پہ ایک ہی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے راستے پہ چلو تو ان کا راستہ کیوں اتنا ضروری ہے کیا ہم ہمیں سمجھ ہے کہ اللہ کیوں ہمیں کہتا ہے ان کے راستے پہ چلو کیونکہ دنیا کی تاریخ کا کبھی کسی انسان نے وہ اچیف نہیں کیا کبھی اس کی اس کی یعنی آپ پانچ پسند بھی اچیف بند نہیں جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ کوئی کر سکتا ہے یہ جب ہنڈرڈ ڈیٹس مین ان کے پر ایک کتاب ہے پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے ہارٹ یا کچھ ہے وہ نمبر وان پہ ان کو کیوں رکھتا ہے وہ تو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ اچیفمنٹس پہ رکھتا ہے کہ کسی انسان نے وہ چیزیں اچیف نہیں کی تو اللہ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو ہماری بہتری کے لیے جب وہ کہتا ہے کہ وہ دو راستے ہیں آپ کے سامنے ایک اللہ کی وہ راستے جس پہ اللہ نے نیمتیں بکشی ہیں تو وہ جو راستہ ہے وہ آسان راستہ نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آسان راستہ نہیں تھا لیکن وہ انسان کی عظمت کا راستہ تھا تو ہمیں جو میں نے مجھے احساس ہونا شروع ہوا بہت پہلے پولٹکس میں آنے سے بھی پہلے کہ مجھے یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ ہمیں کسی کو میں نے جب کم از کم میں جب سکول میں تھا تو میں نے جب پڑھا تو مجھے کبھی یہ چیزیں نہیں کسی نے بتائی مجھے میری دینیات اور اسلامیات کی کلاس کے اندر مجھے کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ کیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلوں پھر مجھے یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ ریاست مدینہ وہ کیا اس کے کیا پرنسپلز تھے کہ ایک دم وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی دیکھتے دیکھتے دو سپر پاورز ان کے سامنے گرتی ہے اور دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کون سے پرنسپلز تھے ہمیں تو سارا وقت جب بتایا گیا تھا کہ دیکھیں جی اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو وہ برطانیہ اور میں جب سکول میں تھا تو نہیں نہیں ہمیں آزادی ملی تھی تو ہمیں بھی ذہنی غلامی تھی کہ ان کے راستے پہ چلو وہ دیکھو وہ جو انگریز ہے جو ان کا سسٹم ہے جو ویسمنسٹر ڈیموکریسی ہے اس کے راستے پہ چلو اگر اوپر جانا ہے ہمیں پڑھایا کچھ جاتا تھا لیکن اصل میں ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اصل میں انسان اوپر جائی نہیں سکتا جب تک ان کے راستے پہ نہ چلو جنہوں نے آپ کے اوپر حکومت کی تھی اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے میں ایک ڈسکنیکٹ ہے ہماری جو ہم جب دین کی اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں ہم ان کو یہ بتائی نہیں سکتے ہیں کہ کیوں کیا وجہ ہے کہ آپ آپ کو یہ جو ہم آپ کو پڑھاتے ہیں کہ ارکے راستے پہ کیوں چلو تو دیکھیں میری جو میں کوئی اسلامک سکولر نہیں ہوں میرے تو اپنی زندگی سے سارے تجربہ ہوا ہے مجھے میں تو اسلام کی دین کی طرف اسلام تو خیر ہم پیدا اسلام میں ہوئے تھے لیکن دین کی طرف سے تو میں اپنے زندگی کے تجربے سے آیا ہوں اور وہ کیسے کیونکہ مجھے دو مختلف کلچرز کو میں نے اندر سے دیکھا پاکستان کا تو میں ماں واپ اور ہمارے سکول کلچر تو دیکھ ہی لیا تھا لیکن میں نے مغربی کلچر کو اندر سے دیکھا اور پھر میں نے اپنا تجزیہ کر کے میں پھر ان نتیجوں پر پہنچا اور آہستہ آہستہ جو اصل چینج جب میرے میں آیا جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھی ان کی صیرت پڑھی سٹیڈی کیا اس کو تو اصل میں تو چینج تب میرے میں آیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے اپنے بچوں کو اگر ہم نے صحیح تربیت دے دی اور صحیح معنی میں ان کو صیرت صیرت نبی ان کو سکول سے ان کو صرف بتا دیا کہ وہ ان کا راستہ کیا تھا یہی یہی اس قوم کو اوپر اٹھا دے گی کیونکہ کسی کوئی قوم جس کا کیریکٹر بڑھا نہیں ہوتا وہ بڑی قوم نہیں بن سکتی تو جو انہوں نے مدینہ میں کیا کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے تو دو پرنسپلز پر مدینہ کی ریاست بنائی عدل اور انصاف اور فلائی ریاست اور انہوں نے پھر انسانوں کی کیریکٹر بیلڈنگ کی وہی لوگ تھے ان کو انہوں نے ان کو جو کیریکٹر کی ٹرانسفورمیشن کی یہی چینج تھا تو وہ تو دنیا کی کے سامنے وہ لوگ جو عرب دو سوپر پارز کے بیچ پہ تھے کوئی حیثیت نہیں تھی وہ ایک تاریخ ہے یہ یہ کوئی یعنی باقی اللہ کے پیغامروں کی تاریخ میں اس طرح ڈیلی زندگی کسی کی بھی نہیں ہے یہ ہمیں اپنے نبی کی تو ہمیں پہلے دن سے پتا ہے کہ ان کی زندگی کب کب انہوں نے ہجرت کی اور پھر کب دنیا سے گئے وہ سارے ان کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس کب جنگے بدر ہوئی پھر خندق ہوئی پھر وہ وہ جو جو ان کو صلح حدائبہ ہوئی یہ سارا تاریخ کا حصہ ہے تو ایک سمجھ نہیں ہمیں کبھی اپنے آپ سے پوچھتے رہے ہیں کہ یہ کیا ٹرانسفورمیشن تھی کہ ایک دم یہ کہیں بھی دنیا کا اس کے کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک دم ٹرانسفورم ہو کہ ایک دنیا کی محمد کی اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو ہماری بہتری کے لیے ہم اگر اس پہ چلیں گے قوم اٹھ جائے گی اگر انسان ان کو کاپی کرے گا وہ کیریکٹر بڑا ہو جائے گا پھر جب سے مجھے حکومت ملی تو میں نے یہ آج یہ کیوں میں نے رحمت العالمین اتھارٹی کا فیصلہ کیا سب سے پہلے میں کیونکہ مغربی کلچر بھی سمجھتا تھا اپنا بھی کلچر دیکھا تو میں نے یہ ریلائز کیا کہ گورنمنٹ کہی چیزیں نہیں ٹھیک کر سکتی کیا نہیں ہم ٹھیک کر سکتے مدینہ کی ریاست میں جو قرآن کی آیت ہے امر بالماروف اچھائی کے ساتھ کھڑی اور برائی کو ختم کرو یہ جو برائی کے خلاف کھڑے ہو یہ جو بیسک جس کو ایک موریلٹی یا ایتھکس ایک سوسائیٹی کی اس کے پر بیس ہوتی ہے تو میں نے جب دیکھا کہ ہمارے سے وہ بہت آگئے ہیں مغرب برطانیہ کا جو سوسائیٹی ہے وہ ہمارے سے بہت آگئے ہیں وہ واقعی برائی کو دباتی ہے اور اچھائی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ان کی جو ایتھکس ہیں ان کی جو موریلٹی ہمارے سے بہت آگئے ہیں کبھی بھی وہاں کو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ پبلک کا پیسہ چوری کریں کوئی مقصود چپڑاسی کے نام پر پونے چار ایرم روپیہ رکھتے اور وہ کئی شکل بھی دکھا سکیں سوسائیٹی روکتی ہے اس کو کیونکہ میں نے تو وہاں دیکھا ہوا ہے وہاں ایک یعنی ایک لارڈ آرچر تھا بڑا ایک قریب تھا مارگرٹ تھہچر کے وہ صرف اس نے عدالت میں جا کے اس کا جھوٹ پکڑا گیا تین سال جیل میں گزارا سب سے طاقتور پرائیم منسٹر کا وہ قریب آدمی تھا لارڈ آرچر نے تین سال جیل میں گزاری کوئی اس کو کھانے بھی نہیں بلاتا تھا سنگاپور میں لیکو آن یو نے جب سنگاپور کو چینج کیا جب سنگاپور میں بھی بڑی کرپشن تھی اس نے جب کرپشن چینج کیا ذہن چینج کیا عمر بل معروف وہ امپلیمنٹ کیا تو اس کا جب قریبی دوست تھا جو منسٹر جب اس نے کرپشن کی پکڑا گیا خودکشی کی اس نے کیونکہ اس کو پتا تھا معاشرے میں مجھے کوئی آنے نہیں دے گا میں اپنی کیابنٹ کو بھی بتاتا رہتا ہوں کہ امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا ملٹی بلینر تھا بانی میڈ آف اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے سب سے سارے بڑے بڑے لوگ سیلیبرٹیز اس کو ملا کرتے تھے سب سے طاقتوار بڑا پرومنٹ آدمی گنا جاتا تھا امیر ترین تھا پتا وہ ایک فراڈ سکیم پونزی سکیم میں پکڑا گیا اس کے دو بیٹے تھے ایک نے خودکشی کی دوسرے گھر کے اندر ہی بند ہو گیا اور بیماری سے مر گیا بیوی نے طلاق دے دی ابھی رپورٹ ایک اور ابھی دیکھ رہا تھا اس کی بہن اور اس کی بہن کے حسبر نے خودکشی کر لی یہ کیوں کی ہے کیونکہ معاشرے کے اندر جگہ ختم ہو جاتی ہے ان کی تو ہم اگر کرپشن سے یہاں لڑنا ہے اور یہ یاد رکھیں کہ ملک صرف غریب اس لیے ہوتے ہیں کرپشن کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر آپ سٹیڈی کر لیں جو غریب ملک ہے ہر ملک کے اندر کرپشن ہے جو غریب ہے اور سوزلنڈ جیسا ملک جس کے کوئی وسائل ہی نہیں ہے سب سے امیر ترین ملک ہے کیونکہ وہ کرپشن نہیں ہے رول آف لاو انڈیکس میں سب سے اوپر ہے تو اس کے اندر یہ میں صرف میں نے مجھے آہستہ احساس ہوا ہمارے ملک میں کہ ہم نے ہم کرپشن کو ایکسپٹبل کر بیٹھے ہیں یہ سب سے زیادہ ایک معاشرے کو تباہ کرنا ہے معاشرے کے اندر برائی کو ایکسپٹ کر جاؤ جس طرح ملانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے اس نے کہا اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے آپ برائی کو برائی نہ سمجھیں محنت کون کرے گا اگر چوریب میں برائی نہیں ہے تو میں کیوں پڑھوں میں کیوں محنت کروں جب میں رام سے قبضہ گروپ بن جاؤ یا میں کوئی منسٹر بن کے پیسے برانا میں کیوں محنت کروں اس لیے اس لیے مدینہ کا جو ریاست تھی وہ اس بنیاد پہ کھڑی کی گئے تھی تو ادھر وہ ہمارے سے بہت آگئے ہیں میں نے یہ سارے ملک دیکھئے ہیں آسٹریلیا نیوزیلنڈ چلے جائے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا سا بھی کسی کے پر دھبا آجائے کرپشن کا وہ شکل بھی کئی معاشرے میں دکھا سکے تو یہ اس لیے اپنے بچوں کو ہمیں سیرت نبی پڑھانے گئے تاکہ ہمارے بچے جب قوم فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کسی رے بدی کی برائی کی ہم اس کو قوم اس کو آئیسلیٹ کرے گی جپین کے اندر منسٹر کوئی پکڑا جاتا ہے عام جپین کے اندر ان کے وزیر خودکشی کر لیتے ہیں کیونکہ معاشرے میں جگہ ختم ہو جاتی ہے آپ وہ چوروں کے پر پھول پھینکیں گے آپ کے مین لوگ نیپ کے کوٹ پہ جا رہے ہیں پھول پھینک رہے ہیں وہ جا کے ایک باہر بھاگ گیا ہے جھوٹ بول کے وہ باہر بھاگا ہوا ہے ارب اور روپے کی پروپٹیز میں بیٹھے یہاں بڑے بڑے صحافی کہہ رہے جی اسے تقریر کرنے دو کوئی کسی وکیلوں نے کہا کہ جی اس کو پھر سے اس کے بین ختم کرو کہ پھر سے اجازت و الیکشن لڑنے کی تو یہ یہ ہے ہماری معاشرہ اس لیے نہیں کہ اللہ نے وسائل کی کمی رکھیے دوسری چیز جب میں نے پولیس چیفز کو بلایا شروع میں اور کرائم چارٹ دیکھا آئی جیز کو میں نے کہا کہ کون کون سی کرائم سب سے زیادہ ہیں اور میں تین سال پہلے کی بات کر رہا ہوں مجھے یہاں اسلامباد آئی جیز نے اور پنجاب انہیں کہا جی سیکس کرائم تیزی سے اوپر جا رہے گی اور وہاں قصور میں واقعہ ہوا تھا بچوں کے ساتھ چائلڈ پرنوگرفی کا میں نے بڑے چن کے ایک ڈی آئی جی کو چنا اور میں نے کہا تم خود جا کے کیونکہ وہاں کچھ پکڑا کوئی نہیں جا رہا تھا تو ڈی آئی جی نے جب واپس آ کے مجھے رپورٹ دی تب سے مجھے خوف ہونا شروع ہوا پہلے تو سیکس کرائم سارے پاکستان میں بڑھ رہی تھی دوسرا اس نے جو رپورٹ دی اس نے کہا جی وہاں وہاں اس نے کہا جب تک آپ نے ٹیچرز کو علماء کو معززین کو ساتھ نہ ملا کے پوری کیمپین نہ کی ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی رپورٹ ہی نہیں کرتا کرائم اب پولیس تو تب پکڑے گی جب کوئی کرائم رپورٹ کرے گا تو جب کوئی کرائم ہی نہیں رپورٹ کر رہا پولیس نے کیا ایکشن لینا ہے تو آہستہ آہستہ یہاں بھی جب میں نے کرائم چارٹ دیکھا تو ریپ اور چائلڈ ابیوس جو بچوں سے زیادتی ہے وہ دونوں بڑھ رہی ہیں اور اس کی جو سب سے تکلیفتے چیز ہیں کہ ایک فیصد بھی نہیں رپورٹ ہوتی پولیس میں لوگوں کو شرم آتی ہے فیملیز شرم آ جاتی ہیں گھبراتے ہیں کہ ہماری بری پبلیسٹی ہوگی وہ چپ کر جاتے ہیں بچارے تو تب میں نے پھر سوچا کہ یہ بھی ہم یہ صرف گورنمنٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا معاشرہ اس کے خلاف مقابلہ کرے گا اور معاشرہ تب مقابلہ کرے گا جب ہم معاشرے کے اندر یہ ایتکس تو دیں لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ کیوں اسلام کے اندر یہ جو ہمارا پردے کا کانسپٹ ہے میں صرف کپڑوں کی بات نہیں کر رہا آنکھوں کا پردہ یہ جو کانسپٹ ہے یہ کیوں ہیں اور پھر کیونکہ میں نے مغرب بھی دیکھا ہوا ہے اور یہاں کی بھی سوسائیٹی دیکھئے میں جب شروع میں گیا برطانیہ تو چودہ میں ایک طلاق ہوتی تھی وہاں اور دیکھتے دیکھتے وہاں ستر فیصد طلاقیں شروع ہو گئیں کیا چینج آیا ان کی جو پبلک موریلٹی تھی وہ چینج ہو گئی جو ٹی وی پہ اور فلموں پہ جو چیزیں آنی شروع ہوئی وہ آہستہ آہستہ زیادہ فاشی بڑھتی گئی جیسے جیسے اور تو پھر جب ہم اپنا دین کو سٹڈی کرتے ہیں کہ یہ پردہ کیا کانسپٹ ہے پردہ تو فیملی سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس کے اوپر اگر کہ کبھی کسی نے سمجھایا ہے لوگوں کو کہ اس کے پیچھے کیا ہے ہم تو صرف کیا کہتے ہیں آرڈر کر دیتے ہیں کہ کپڑے ایسے کرو پہلے اس کی سائیکالوجی تو پیچھے بتائیں کہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ کیونکہ اس کے پیچھے تو بڑا فلسفہ ہے اور جیسے جیسے ایک سوسائیٹی کے درہ فاشی بڑھاتے رہے سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے فیملی سسٹم میں آپ اگر ہالی ووڈ کے اندر کبھی پڑھ لیں کہ ہالی ووڈ میں جدر سے سارا ٹرینڈز نکلتی ہیں تو وہاں ایک شادی دھائی سال لاسٹ کرتی ہے ایوریج پہ کیونکہ آپ بڑھاتے جائیں گے وہ اس کا ڈائریکٹ ایمپیکٹ فیملی سسٹم پہ پڑے گا اور پھر فیملی سسٹم جب ایک گھر ٹوٹتا ہے تو اس کے کیا معاشرے پر مسئلے آتے ہیں کیوں ہمارے دین کے اندر اتنا زور ہے کہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرو تو اب ہم وہاں دیکھتا ہوں تو ان کی بہت بڑی تباہی آئی ہے اس کی وجہ سے سارا مغرب کے اندر پچھے تیس سال دیکھیں فیملی سسٹم ٹوٹتا جا رہا ہے ہم ہم ان سے بہت آگیا اللہ نے ہمارا فیملی سسٹم ابھی بھی پروٹیکٹ کیا ہوا ہے اور ابھی بھی ہمارے علماء کو ہماری یہ آثورٹی کم از کم ہم اپنے یوت کو یونیورسٹیز میں کالیج بتائیں تو سہی کہ فلسفہ اس کے پیچھے کیا ہے کیا پرابلم ہوتا جب فیملی ٹوٹتی ہے بچوں کے اوپر کیوں نہیں بچے کمپیٹ کر سکتے ایکڈیمکلی جب ایک ٹوٹے ہوئے گھر سے آتے ہیں اس کے بڑے اب اس کے پر کافی ریسرچ ہوئی ہے ہمارے لوگوں کو پوری طرح اس کی سمجھ اس لیے میں نے کیونکہ یہ یہ معاشرہ لڑتا ہے اس سے یہ گورنمنٹ نہیں لڑ سکتی اور تو ہم نے تب سوچا کہ اس کا تو طریقہ یہ ہے کہ ہم سکولرز کو کٹھا کریں اور پھر سارے اور بھی علماء سب کو کٹھا کریں تقسیم نہ کریں یہاں ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ سب کی اپنی ڈیڑنٹ کی مسجد بٹھا کے دولہ زیادہ زیادہ چل رہے ہوتے ہیں مقصد تو ہم سب کا یہ کی ہے تو اس لیے کومن گراؤنڈ پہ سب کو کٹھا کریں اور پھر اپنی سکولوں سے شروع کریں جس طرح ڈاکٹر Dennیس نے بالکل بات ٹھیک کی کہ کارٹونز جو ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کلچر کیا آتا ہے آپ کارٹونز کے کبھی دیکھیں بچے کیا دیکھ رہے ہیں نہ وہاں ماباپ کی عزت ہے ماباپ کی عزت کے پیچھے پورا فلسوہ ہے فلسوہ کیا ہے ماباپ کی عزت کے پیچھے ہمارے دین میں کیوں ماباپ کی عزت ہے آپ ان کے پروگرام دیکھے ہیں جو بچے دیکھ رہے ہیں اس میں تو ماباپ کی عزت نہیں یا استاد کی عزت ہے ماں باپ کی عزت کیوں امپورٹنٹ ہے ماں باپ کی عزت اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ماں یا باپ خود جو مرضی زندگی کے اندر گنے کریں اور برے کام کریں وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ان سے سیکھ کے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کریں کیونکہ بچوں کی بلائی سب سے زیادہ بلوز جو پیار ہوتا ہے وہ ماں باپ کا بچوں سے ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کا مزقب ٹھیک ہو اس لیے قرآن میں کہا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ ماں باپ فرشتے ہیں اس لیے کہ ماں باپ اپنی جو غلطیاں کی ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہمارے بچے ہماری غلطیاں دورائیں اور یہ سارے جو کانسپٹس ہی ہیں سمجھانے ہم نے یعنی ہم نے سوسائیٹی کو جب پوری طرح ان کی تربیت کرنی ہے تو یہ کانسپٹس ہیں ہمارے دین کے ان کو عام آدمی کی زبان پہ سمجھانا ہے ہم نے اور جو آپ نے بڑا اچھا میں صرف آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ آپ نے پہلی دفعہ بڑی محنت کر کے ایک پورا روڈ مہ پا بنایا ہے ہمارے رحمت اللہ علمین کا تو کیریکٹر بلڈنگ کے لیے اچھا کیریکٹر بلڈنگ کے لیے لیڈرشپ بھی آ جاتی ہے دیکھیں لیڈرشپ جو دنیا میں کوئی بھی پیم آنے پر دیکھ لیں تو وہ لیڈرشپ کسی انسان کی نہیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس کی ٹیسٹ کیا تھا کہ جو ان کے ایرزگرد ہے وہ سارے لیڈر بن گئے جو ان کو دیکھتے دیکھتے لوگ لیڈر بن گئے جو اگر آپ وہ اسلام کی تاریخ پڑھے اور وہ جو پیریڈ ان کے بعد جب ان کے دنیا کے جانے کے بعد پیریڈ دیکھیں تو اتنے زیادہ عظیم لوگ کبھی تھوڑے ٹائم ہسٹری میں آئی نہیں ہے کیونکہ جو ان کو دیکھ رہے تھے وہ عظیم لوگ بن گئے تو سب یہ جو لیڈرشپ کانسپٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ہم بتائیں تو سے اپنے یوت کو کہ لیڈرشپ کی وہ کونسی کولٹیز ہیں اور پھر آہ ایڈوکیشن بچوں کو جو سیرت کا بتائیں لوگوں کو کہ کیا وہ کونسی کولٹیز تھی فیملی سسٹم میں کہہ بیٹھا ہوں انٹر فیث کمیونل حامنی یعنی یہ جو ہمارا ہم کئی دفعہ یہ سمجھتے ہیں ہم تو تقسیم جو کرتے رہتے ہیں انسانوں کو ہم یہ ریلائز نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو اللہ نے ٹائٹل دی تھی رحمت اللہ العالمین وہ انسانوں کو سب انسانوں کے لیے تھے سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے وہ یونائٹ کرنے آئے تھے انسانوں کو جو مساق مدینہ تھا وہ یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے لیکن ان سب کو انہوں نے یونائٹ کیا تھا تو یہ جو کانسپٹ ہے جو ہم تقسیم کرتے ہیں ہر وقت اگر برے لیڈر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو تقسیم کرتا ہے اور بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو کٹھا کرنا جو قائد اعظم نے کوشش کی ہندو مسلم یونٹی کے ایمبیسٹر سمجھ جاتے تھے شروع میں اور نیلسر منڈیلا نے جو کیا ساؤت آفریقہ میں کے انسانوں کو کٹھا کیا اور پھر جو جو اسلام کا کانسپٹ ہے بیسے وہ میں ابھی بھی کہوں کیونکہ میں سب سے زیادہ پیسہ کٹھا کرتا ہوں جتے جو دینی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دینا یہ ہمارا بہت بڑا پاکستان کے در ابھی بھی دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب سے زیادہ چیارٹی دیتے ہیں اور پھر ہیومن رائٹس ہمیں باہر سے لیکچر ملتے ہیں ہیومن رائٹس کے یہ سارے ہیومن رائٹس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی سیرت جب پڑھیں تو اس پہ سارے لکھے ہوئے کہ کیا انسان یہ جو ان کا آخری خدبہ ہے وہ بھی وہ تو ہیومن رائٹس کا چارٹ رہا ہے اگر آپ اس کو صحیح طرح سمجھیں تو میں ڈاکٹر نیس آپ کو یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پوری گورنمنٹ کی آپ کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہوگی اور یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ہم اسلامک آئیڈیولوجی کاؤنسل آہ قبلہ یاز آپ ان کے ساتھ ہوں گے آہ اسلامک یونیورسٹی اس کے سکولرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ بیسیکلی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک یہ اللہ نے جب اس ملک کو بنایا تھا تو یہ بہت بڑی خواب کا نام تھا پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ دی تھی جب پتا تھا کہ انہوں نے پاکستان کا حصہ نہیں بننا کیونکہ وہ سب چاہتے تھے کہ ایک ایک جو علامہ اقبال نے کہا نا ہے کہ مثال بنے گی کہ ہم اصل میں اسلام کیا ہے تو وہ اس وہ جو سفر ہے اور پھر میں یہ کہہ دوں کہ یہ یہ جو آہ ہم مانگتے ہیں کہ اللہ سیدھے راستے پہ لگا سیدھے راستے کا سفر شروع ہوتا ہے وہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس منزل پہ پوچھاتے ہیں انہوں نے کہا نہیں اس راستے پہ لگاؤ کیونکہ راستہ کے مطلب ایک مسلسل جد و جہد سیدھا راستہ constant reformation of character کا نام ہے مسلسل اپنے آپ کو آپ reform کر رہے ہوتے ہیں اور جو قوم بھی جب اس راستے پہ اب جب ہم کہتے ہیں ریاست مدینہ ایک یہ جہاد کا نام ہے آپ کو جو قانون کی بالا دستی یعنی قانون کی حکمرانی قائم کرنا جہاد ہے کیونکہ آپ کا مقابلہ مافیاز کے ساتھ ہے وہ نہیں قانون کے نیچے آنا چاہتے ہیں وہ این آر او لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو blackmail کرتے ہیں کہ ہم آپ کو چلے نہیں دیں گے جب تک ہماری چوہمیں چھوٹنا دو تو یہ جہاد ہے یہ یہ مسلسل ایک معاشرہ جہاد لڑتا ہے اس عظمت پہ پہنچنے کے لیے انسان بھی لڑتا ہے اپنے character reformation میں اور ایک معاشرہ بھی جو مدینہ کی راست کا concept ہے وہ ایک پوری جدو جہد کرتا ہے انسانیت کا جو 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 concept ہے ہمارے دین کے اندر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ scandinavya جائیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے ان کے انسانیت کا نظام دیکھیں کتنی زبردست welfare state وہ جانوروں کو کیسے رکھتے ہیں انسانوں کی تو دور کی بات ہے میں آپ کو یقین دلا ہوں کہ زیادہ تار مسلمان دنیا میں ہم جانور ہم اپنے انسانوں کو ویسے نہیں رکھتے جو آپ scandinavya جانوروں کو جس طرح رکھتے ہیں تو ہمیں وہ اس سفر آغاز کر دیا شروع مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو ابھی تک ہم نے قدم اٹھائے ہیں یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی نہیں پہلے اٹھائے یعنی جو سب سے بڑی چیز ہے گھر میں بیماری ہوتی ہے تو سب سے بڑا حالات ان کی تکلیف کیا تکلیف ہوتی ہوگی کہ جب وہ گھر میں کوئی بچہ بیمار ماں باپ بیمار کہ ان کے باس پیسے نہیں علاج کروانے کے لیے تو ہیلتھ کارڈ یہ جو سب سے پہلا کہ سارے گھروں کے اندر ہر خاندان کے پاس دس لاکھ کی ہیلتھ انشورنس یہ بہت بڑا قدم تھا بڑی مشکلوں سے ہم یہاں پہنچے اور اس کے علاوہ بھی جو ہم نے جو اساس کے پروگرامز لے کے آئے ہیں سامنے یہ بھی سب کبھی اتنا زیادہ پیسہ کسی گورنٹ نے خرچ کیا اور پھر یہ جو پناہ گاہ ہیں یہ بھی مجھے یاد ہے ہم جب بھی وہ راوی سے ہم پول کروس کرتے تھے داتا صاحب کے سامنے وہ بیچ میں وہ جو سڑک کے بیچ میں جگہ ہوتی وہاں اس طرح لوگ سوئے ہوتے تھے اور میں سوچتا تھا ان کے اوپر وہ سارا ڈیزل کا وہ جو دھویں وہ پڑھ رہا ہوتا تھا ان بچاروں پر ساری مٹی بڑی ہوتی تھی کبھی کسی نہیں سوچا کہ ایک کتنا خرچہ آتا ہے کہ کہ پناہ گاہ بنا کے وہ بچارے وہاں سو جائیں وہاں کھانا پینا ان کو دے دیں آپ کوئی خرچہ تو نہیں ہے احساس صرف چاہیے کہ ایک انسانیت کا آپ کا کانسپٹ ہو جو کہ وہ ملک جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے لیکن وہاں ہے تو میں پھر سے اپنی آتھارٹی کو آج جو میمبرز ہیں ہمارے جو آپ نے ڈاکٹر نے سب کو انٹریڈیوز کروا دیا اور میں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا میں کہنا تھا کہ شفقت محمود جو ہمارے منسٹر ہیں ان کی پوری آپ کو کوپریشن ملے گی پرائم منسٹر آفیس کی ملے گی جتنی بھی گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ سے ہم آپ کے ساتھ پورا گھڑے ہوں گے شکریہ